تو جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ فاسٹ راؤن کے بعد ایلڈر بتاتے ہیں کہ سیکنڈ راؤن میں فائٹ ہوگی زی آن اور لومو کی جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ زی آن فوراں کھڑا ہو کر میدان کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے جبکہ زی زونیر بھی زی آن کو گوڈ لک کہتی ہے کہ تمہیں ہر حال میں اس کمپیٹیشن کو جیتنا ہوگا تاکہ تم ٹاپ فائف میں رنگ کر سکو یہ سن کر زی آن کا خود پر کانفیڈنس اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا اب آگے نیکسٹ اپیسوڈ بالکل اسی سین سے شروع ہوتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زی آن میدان میں آ گیا تھا دوسری طرف لومو بھی جمپ کرتے ہوئے میدان میں آ جاتا ہے یہاں لومو کی انٹری کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں موجود سب اسٹوڈنٹس اسے چیر اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس پر وہ بھی کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا وہ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگ فکر نہ کرو اس کمپیٹیشن کو تو میں ہی جیتوں گا دوسری طرف وہ زی آن سے بھی کہتا ہے کہ تمہیں بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تم سے فائٹ نہیں کروں گا جس کے بعد زی آن اس سے کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے تو پھر تم مجھے ایسے ہی جیتے دو کیونکہ میں ٹاپ فائف میں رینک کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے لومو کافی زیادہ شاکٹ ہو گیا تھا اور کہتا ہے کہ تمہارے اندر کافی زیادہ آور کونفیڈنس ہے یہاں یہ دونوں ابھی باتیں کری رہے تھے تو تب ہی وہ ایلڈر کہتا ہے کہ کیا تم تیار ہو کیونکہ یہ کمپیٹیشن شروع ہونے والا ہے جبکہ وہاں اوپر آڈینس میں بیٹھے جتنے لڑکے تھے وہ ساب لومو کو سپورٹ کر رہے تھے جبکہ لڑکیاں ساری زی آن کو سپورٹ کر رہی تھیں یہ دیکھتے ہوئے ٹیچر رولین مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ پتہ نہیں زی آن نے ان لڑکیوں کے اوپر کون سا جادو کر دی ہے کہ ساری لڑکیاں اچانک سے ایک ہی دن میں زی آن پر مرنے لگی ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زی زونیر اور ساتھ بیٹھی زیو نے بھی زی آن کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا وہ کہتی ہے کہ زی آن پلیز آج اس لومو انوائنگ بچے کو ضرور رہنا اس نے مجھے بہت پریشان کی ہے یہاں پر آپ کو یہ دیکھ کر تو پتہ چل گیا ہوگا کہ لومو زیو کو پسند کرتے ہیں اور اسی وجہ سے زیو کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے اور اس لئے وہ زی آن کو سپورٹ کرتی ہے تاکہ وہ لومو کو اچھا سبق سکھائے یہاں پر یہ ساری باتیں تو چالی رہی تھیں لیکن لومو زی آن سے کہتے ہیں کہ میں ٹاپ فائف میں رنگ کرنا چاہتا ہوں جبکہ تم بھی ٹاپ فائف میں جانا چاہتے ہو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فائٹ کرنی ہی ہوگی اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لومو نے ڈو کی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا یہ دیکھ کر زی آن بھی اپنے ڈو کی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنی سوارڈز لے کر کافی تیزی سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں جہاں ایک بہت بڑا انرجی بلاسٹ ہو گیا تھا اسی انرجی بلاسٹ کے ساتھ ہی جہاں ان دونوں کے بیچ ایک ایک ایکٹرارڈینری فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی اچھی ٹکر دے رہے تھے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زی آن کی سوارڈ کافی باری ہے لومو کو فائٹ کرنے میں کافی ڈفکلٹی ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ رکتا نہیں بلکہ آگے بڑھ کر زی آن پر اٹیک کر رہا تھا دوسری طرف زی آن نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے قریب آ جائے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ زی آن نے دور سے ہی ایک سپلیش اٹیک کر دیا تھا جس سے ٹکرا کر وہ پیچھے گر جاتے اور اس کے ہاتھ سے سوارڈ بھی گر جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کافی درد ہو رہا تھا جسے دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ہیوی سوارڈ کو لے کر بھی وہ اتنی تیزی سے باغ لیتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکا فائٹ میں اتنا زیادہ سٹرونگ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ شاید میں نے اسے کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا لیکن اب میں یہ گلتی نہیں کروں گا اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ زی آن سے کہتا ہے کہ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اپنی اصلی پاورز دکھا دوں یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی فلیم پاورز کو اكٹیویٹ کر لیتا ہے اور وہ زی آن سے کہتا ہے کہ میں کبھی بھی دو کی پاورز میں اچھا نہیں تھا بلکہ مجھے آگ سے کھیلنے میں زیادہ مزہ آتا ہے یہ دیکھ کر زی آن حیران ہو جاتے اور وہاں موجود سبھی سٹوڈنٹس بھی لومو کی فلیم پاورز دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب اس نے اپنی فلیم پاورز کو اکٹیویٹ کر لیا ہے اب نہیں لگتا کہ زی آن اس سے جیت پائے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زی آن کے چہرے پر سمائل آگئی تھی وہ فوراں سے اپنے ہیوی سوارڈ کو زمین پر رکھ کر ایک پل کھا لیتا ہے جس سے وہ بھی پرپل فلیم کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے یہ دیکھ کر تو وہاں موجود سب ہی لوگ حیران ہو گئے تھے وہ حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پرپل فلیم تو ایک ڈوکنگ کی پاس ہو سکتی ہے زی آن آخر کار اس سٹیج تک کیسے پہنچ گیا جبکہ ساتھ بیٹھی ٹیچر رولن بھی کافی زیادہ حیران ہو گئی تھی اور حیرانی سے کہتی ہے کہ زی آن کے پاس فلیم پاورز کیسے آگئیں جس پر زی او ٹیچر رولن سے کہتی ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زی آن کچھ ٹائم پہلے کسی عجیب آدمی کے ساتھ چلا گیا تھا وہ آدمی ایک پل میکر تھا اور ضرور اس آدمی نے زی آن کو ایک پل میکر بنا دیا ہوگا جس کی وجہ سے زی آن کے پاس اپنی فلیم پاورز آگئی ہیں جس پر زی آن لومو سے کہتا ہے کہ میں بھی اپنی فلیم پاورز سے کھیلنے میں کافی ایکسپارٹ ہوں یہ دونوں ہی آمیدان میں اپنے فلیمز کو لے کر کھڑے تھے کہ دوسری طرف بائشن کا فرینڈ اسے بتاتا ہے کہ یہ دونوں ہی پل میکرز ہیں اور ہو سکتا ہے یہاں پر زی آن لومو کو ارادے پھر آپ کیا کروگے جس پر بائشن دل میں مسکرار رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ زی آن یہاں پر لومو کو ارادے تاکہ اس کی فائٹ مجھ سے ہو اور میں اسے زی زونیر کے سامنے ارادوں تاکہ زی زونیر کو بھی پتا چلے کہ آخر کس لوزر سے پیار کرتی ہے اور دوسری طرف لومو زی آن سے کہتا ہے کہ جیسا کہ اب ہمیں پتا چل چکے کہ ہم دونوں یہاں پر پل میکرز ہیں اور ہم دونوں کے پاس اپنے فلیمز موجود ہیں تو کیوں نہ فائٹ شروع کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کون ہمیں سے زیادہ بیٹر طریقے سے فلیمز کا یوز کرتے ہیں یہ کہتے ساتھ ہی لومو نے زی آن پر فلیم پاور سے اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا جبکہ دوسری طرف زی آن بھی اپنے فلیمز سے اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں ان دونوں کی درمیانیں خطرناک اور فاسٹ فائٹ شروع ہو گئی تھی جہاں یہ دونوں ہی فائٹ میں ایک دوسرے پر باری پار رہے تھے تاکہ یہ دونوں جد سے جد ایک دوسرے کو اراؤ سکیں اس فائٹ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ لومو ایک قدم پیچھے آٹ گیا تھا تاکہ وہ زی آن پر اٹیک کر سکے وہ اس اٹیک کے لئے اپنی 100% فلیمز کا استعمال کرتا ہے جسے روکنے کے لئے زی آن کو اپنی 60% فلیمز کا بھی یوز نہیں کرنا پڑتا یہاں اس اٹیک کے دوران لومو کی عالت کافی خراب دکھائی دیتی ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زی آن کافی شارف دکھائی دے رہا تھا تب ہی یہاں پر ان دونوں فلیمز کے ٹکرانے سے وہاں پر ایک بہت بڑا انرجی بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لومو کو لگ رہا تھا کہ شاید اس نے زی آن کو ہرا دیا اسی وجہ سے وہ کافی خوش ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر سے کافی ساری فلیم پاورز نکل کر لومو کو بان دیتی ہیں اور تب اسے پتہ چلتا ہے کہ زی آن نے اپنی فلیمز کو سپلیٹ کر دیا تھا جو کچھ سامنے سے فائٹ کر رہی تھیں اور کچھ اسے پیچھے سے پکڑ لیتی ہیں وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خود کو چھڑا پائے لیکن جب وہ ایسا نہیں کر پاتا تب ہی زی آن اسے بولتا ہے کہ ہار مان لو تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا تو اس پر لومو ہار مان لیتا ہے تو یہاں پر اس پارٹ کا انڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نے اسے پہلے والے اپیسوڈ نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیجئے اسے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے Thank you so much موسیقی موسیقی